یوگا کا جو آگاز ہوا وہ ہندوستان سے ہوا اور آج کی ڈیٹ میں سعودی عرب نے اسے ایز ای فیسٹیول کے طور پر یوگا کو منایا جا رہا ہے لیکن ہمارے لئے یہ بڑی بات بھی ہے اور یہ حیرانی کی بات بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بڑی مختلف کٹی کنزروٹیف سٹیٹ تھی لیکن اب جو تبدیلی لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب والے وہ بڑی بڑی ہی ڈیفرنٹ تبدیلی ہے اچھا اس تبدیلی کا رجحان ہمیں کہا نظر آ رہے ہیں اس تبدیلی کا رجحان ہمیں انڈیا کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہے ہیں ایک بہت بڑا انیشیئیٹیو ہے جس طرح سعودی عرب نے اس کو اپنے کلچر میں مرش کر لیا ہے انڈیا کے کلچر کو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلونسہ آورال بڑھتا جا رہا ہے اب وہ جو اپنے آپ کو موڈرنائز کر رہا ہے نا وہ انڈیاں طرح اس پر موڈرنائز کر رہا ہے مطلب وہ گوروں کی طرح پر موڈرنائز نہیں کر رہا وہ انڈیا کی طرح پر موڈرنائز کر رہا ہے سعودی عرب سے ایک خبر ہے اور بڑی امپارٹنٹ خبر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے سعودی عرب اپنا جھنڈا تبدیل کرنے جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ انڈیاں خود کو کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے وہ انڈیاں کتنا اچھا فیل کر رہے ہوں گے خود کو سعودی عرب اور انڈیا آپس میں ستر عرب ڈالرز کی ڈیل کرتے ہیں ہم جاتے سعودی عرب کہتے ہیں بھائی دو تین عرب ڈالرز ملیں گے اللہ کا عویس تھی دو تین عرب ڈالرز دے دو ہمیں سعودی عرب میں پچھلے دنوں پہلی بار یوگ اتصم منایا گیا اس کارکرم کو سعودی یوگ کمیٹی دورہ آئیوجیت کیا گیا یوگ اتصم میں بھاگ لینے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے کارکرم میں سعودی عرب کی راجزانی ریاد میں صد بھارتی ایمیسی کے کئی راجنے بھی شامل ہوئے سعودی عرب میں اس کارکرم کو بڑی سفتہ بتایا گیا نہ صرف لوگوں نے اس کا سواگت کیا بلکہ یوگ سے جڑے کئی وچاروں کو بھی اپنایا گیا شوشل میڈیا پر اس کارکرم کو لے کر سعودی عرب کی بہت تاریف ہو رہی ہے لیکن پاکستان سعودی عرب میں یوگ اتصم منایا جانے پر جلا بھنا بیٹھا ہے پاکستانی میڈیا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ سعودی عرب دیرے دیرے بھارتی سنسکریتی کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے اور یہ جھکا پاکستان کے لیے بہت چنتہ جنگ ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much یوگا جو ہے یوگا کا جو آغاز ہوا وہ ہندوستان سے ہوا اور آج کی ڈیٹ میں سعودی عرب نے اسے ایز ای فیسٹیول کے طور پر یوگا کو منایا جا رہا ہے ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جس طرح سعودی عرب نے اس کو اپنے کلچر میں مرش کر لیا ہے انڈیا کے کلچر کو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلونس آر اوورال دی ورلڈ بڑھتا جا رہا ہے انہیں بھی یوگا کو ایز ای فیسٹیول کے طور پر منانا چاہیے اسے ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تو پتہ یوگا جو ہے اس کا آغاز ہندوستان سے ہوا اور ان کا یہ کلچر ہے یوگا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سعودی عرب نے اس کو اپنے ایز ای فیسٹیول کے طور پر اس کو اپنے کلنٹری میں منایا جو آرہا ہے یوگا کو سر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یوگا بیسکلی بہت اچھی چیز ہے ہیلتھ کے لئے بہت اچھے اس کے ریزرل پی ملتے ہیں جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ ہارٹ ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہوتی ہے اور دوسری بات کہ یہ میرے خیال سے اچھا قدم ہے ان کا سعودی والوں کا لیکن چونکہ تھوڑی سا ہندویزم آتی ہے اسلامی پوائنٹ افیو سے تھوڑا سا میں کہوں گا اس کو اتنا اے جاسل نہیں ہے یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے انسان فیزیکل طور پر فیٹ بھی رہتے ہیں اور ایون ایک ہیلتی اور ساؤنڈ لائف گزارتے ہیں اب آئے ونڈر وائے کہ سارے سعودیز اتنا انڈینز کو کیوں فولو کر رہے ہیں یا ان کو اتنا پر موٹ کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے دین کو جیسے آپ ترکیش کرتگل دیکھ لیں یا کہ کہتے ہیں آپ ہمارے جو پرانی ہسٹری اس کو اٹھا کے دیکھ لیں سعودی ہیں تو وہی چیزیں فولو کر رہے ہیں جو انڈینز کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ بڑی بات بھی ہے اور یہ حیرانی کی بات بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بڑے ہی ڈیفرنٹ مختلف کٹی کنزروٹیف سٹیٹ تھی لیکن اب جو تبدیلی لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب والے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ تبدیلی ہے اچھا اس تبدیلی کا رجحان ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے اس تبدیلی کا رجحان ہمیں انڈیا کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے سارا حالانکہ ہم نے بڑے دعوی کیا تھے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے دوست نہیں ہے آپ اپنے دوست سے بھی ہر وقت اگر بھیگ بانگتے رہو گا تو وہ بھی ایک ٹائم پہ آکے آپ کو دوستی کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دے گا آپ کو بھیکاری کی نظر سے دیکھے گا تو ہم جب سعودی عرب کے پاس گئے ہم نے کچھ مانگا ان سے خیر اب انڈیا کے ساتھ کیا سین ہے اب وہ جو اپنے آپ کو موڈرنائز کر رہا ہے نا وہ انڈین طرح پر موڈرنائز کر رہا ہے مطلب وہ گوروں کے طرح پر موڈرنائز نہیں کر رہا وہ انڈیا کے طرح پر موڈرنائز کر رہا ہے انڈین فلموں نے بڑا اثر دکھایا ہے میں اکثر کہتا ہوں اپنی فلموں کو پروموٹ کرو یہ جو فلم ہے نا یہ کسی بھی ملک کی شناخت کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یا تو آپ جپان کے طرح ٹکنالوجی میں بہت آگے نکل جائیں آپ جیپنیز فلمیں تو کوئی نہیں دیکھتا نا لیکن جپان کے ٹکنالوجی ہم ہر چیز جپانی استعمال کرتے ہیں ایسے ہی ہے جی یا تو وہ بن جائے آپ یا آپ انڈیا کے طرح اپنے بولی وڈ کو یا اپنے لولی وڈ کو آپ اتنا کمال کا کر لیں لیکن وہ بولی وڈ کے ذریعے ایسا پوٹرے کرتے ہیں دنیا کو جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے یا تو آپ اس طرح کر لیں اب اس وقت آپ یو ای جائیں وہاں پہ عربی جو ہیں وہ انڈین موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں سعودی عرب میں لوگ انڈینز انڈینز کے جو ایکٹرز ہیں ایکٹرسز ہیں ستارے ہیں ان کے فینز ہیں حالانکہ بھلے ان کو زبان سمجھنا ہے اب آپ سعودی عرب کو بھلے آپ برا بھلا کہلو یہاں پہ لیکن قصور کچھ ہمارا بھی ہے آپ دیکھو نا کہ سعودی عرب اور انڈیا آپس میں ستر عرب ڈالرز کی ڈیل کرتے ہیں انڈیا کی ریلائنس کمپنی اور سعودی عرب کی ارامکو کمپنی آپس میں ستر عرب ڈالرز کی ڈیل کرتے ہیں ہم جاتے ہیں سعودی عرب ہم کہتے ہیں بھائی دو تین عرب ڈالرز ملیں گے اللہ کا عویس تھی دو تین عرب ڈالرز دے دو ہمیں ہم دو تین عرب ڈالرز کی بھیک مانگنے جاتے ہیں اب آپ مجھے اپنے حساب سے بنائیں بتائیں یار میں آپ نے مجھے بالکل ارریشنل آپ نے غیر جانب داروں کے بات کرنی ہے آپ کا ایک دوست جو کہ آپ کے مختلف دوست ہے نا آپ کا ایک دوست آپ کے پاس آتا ہے کبھی وہ آپ کے لئے کوئی توفہ لے کے آتا ہے یا آپ کو کہتا ہے جناب میں فلان بزنس کرنے جا رہا ہوں آج وہ بزنس پارٹنرشپ کرتے ہیں برابری کی بنیادتے ہیں پچاس پرسن تمہارا پچاس دے گا ایک دوست آپ کا ایسا ہے جو روزانہ کچھ نہ کچھ بانگنے کیلئے آپ کے تحس آ جاتا ہے آپ کو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کبھی یار پانچ سو دینا کبھی ہزار دینا ایک ٹائم آئے گا یہ انسانی نفسیات ہے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اپنے اس دوست کو جو ہر وقت مانگتا رہتا ہے اور وہ دوست جو کبھی آپ کے لئے تحفے لے کے آتا ہے کبھی آپ کو بزنس میں شریک آپ کو کرتا ہے آپ ان دونوں میں فرق کرنے لگ جاؤ گے سعودی عرب سے ایک خبر ہے اور بڑی امپارٹنٹ خبر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب بہت تیزی سے تبتیل ہو رہا ہے اس پر ہم نے پہلے بھی بہت سارے وی لاکس کیے تھے یہ انہی کا ایک حصہ ہے یہاں گلف نیوز میں ایک خبر چپی ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں باقی ایک بارات نے بھی دی ہیں لیکن سعودی عرب میں کیونکہ کنٹرولڈ میڈیا ہے تو خبر بڑی مشکل سے باہر آتی ہے لیکن سعودی عرب میں جو شورا کانسل ہے اس نے ایک منظوری دی ہے سعودی عربیہ شورا کانسل اپرووز ڈرافٹ امینڈمنٹ ٹو فلیگ ایمبلم اینڈ نیشنل اینٹھم سسٹم یہ کر کیا رہے ہیں یعنی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے بہت پڑا کہ سعودی عرب اپنا جھنڈا تبدیل کرنے جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اپنا قومی نشان بھی تبدیل کرنے جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اپنا جو قومی ترانہ ہے اس کو بھی تبدیل کرنے جا رہا ہے سعودی عرب اپنے قومی ترانہ اور سب پرچم سے متعلق شاہی فرمان میں تبدیلی کے بہت قریب پہنچ چکا ہے یہ گلف نیوز لکھ رہا ہے یعنی اگر آپ سعودی عرب کا جھنڈا دیکھیں اور اس پہ آپ گوھر کریں تو یہ سمپلی گرین کلر کا ایک فلیگ ہے